خداوند یسو المسیح کے زندہ اور چلالی نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی سلامتی ہو خدا کی طرف سے ہر طرح کی رحمت ہر طرح کی برکت شفقت اور طرح کی اسائش آپ سب پر ہوتی رہے آمین دوستو مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور لائک اور شیئر لازمی کریں گے بہت شکریہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جافشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تُو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تُو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر چاہتے وقت بھی مبارک ہوگا خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کرے تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے پر ساتھ ساتھ راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے خداوند تیرے امبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بکشے گا اگر تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادہ سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپائیوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لئے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تُو بہت چی قوموں کو کرز دے گا پر خود کرز نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا بشرتے کہ تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مل کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تُو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی تُو لانتی ہوگا تیرا ٹوکرا اور تیری کڑوتی دونوں لانتی ٹھہریں گے تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لانتی ہوں گے تُو اندر آتے لانتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لانتی ٹھہرے گا خداوند ان سب کاموں میں جن کو تُو ہاتھ لگائے لانت اور استراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا جب تک کہ تُو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے یہ تیری ان بد عمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تُو مجھ کو چھوڑ دے گا خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تُجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تُجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے فنانہ کر دے خداوند تُجھ کو تپے دکھ اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور بادے سموم اور گیروی سے مارے گا اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تُو فنانہ ہو جائے اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے سے لوہے کی ہو جائے گی خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا یہ آسمان سے تجھ پر پڑ دی ہی رہے گی جب تک کہ تُو ہلاک نہ ہو جائے خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تُو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے ساتھ ساتھ راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تُو مارا مارا پھرے گا اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی اور کوئی ان کو ہنکا کر بھاگانے کو بھی نہ ہوگا خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور باواصیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تُو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گبراہت میں بھی مبتلا کر دے گا اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تُو دپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا اور تُو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا اور تُو لڑتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تُو جو بچائے عورت سے منگنی تو تُو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا تُو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا تُو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے گا پر تُو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا تیرا گدھا تُو سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تُو جھ کو پھر نہ ملے گا تیری بیڑے تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تُو جو جو بچائے تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تُو واقف نہیں اور تُو صدہ مظلوم اور دباہی رہے گا یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا خداون تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھولے پیدا کرے گا کہ ان سے تُو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاند ہی تک شفا نہ پا سکے گا خداون تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تُو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تُو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں اور وہاں تُو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداون تجھ کو پہنچائے گا تُو باعث حیرت اور زرب المثل اور انگشت نمہ بنے گا تُو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈڈی اسے چاٹ لے گی تُو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا لیکن نہ تو میں پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے پر تُو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جائے کرے گا تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ تیرے ساتھ نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا پر تُو پست ہی پست ہوتا جائے گا وہ تجھ کو کرز دے گا پر تُو اسے کرز نہ دے سکے گا وہ سر ہوگا اور تُو دم ٹھہرے گا اور چونکہ تُو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لئے اس کی بات نہیں سنے گا اس لئے یہ سب لانتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی وہ تیری اولاد پر صدہ نشان اور اچمبے کے طور پر رہیں گی اور چونکہ تُو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوشدیلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا اس لئے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تُو اپنے ان دشمنوں کی خجمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کو جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے وہ کارپ ٹوٹ کر آتا ہے اس قوم کی زبان کو تُو نہیں سمجھے گا اس قوم کے لوگ ترشرو ہوں گے جو نہ بڑھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے اور وہ تیرے چپائیوں کے بچوں اور تیری اولاد کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور وہ تیرے لئے اناج یا میں یا تیل یا گائے بیل کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گرنا چاہیں تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا خون جن کو خداون تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا وہ شخص جو تجھ میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف پوری نظر ہوگی یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی نازک پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوہ بھی زمین پر لگانے کی جرت نہ کرتی ہوگی اس کی بھی اپنے پہلو کے شہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہے خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا نازل نہ ہو جائے اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا اس لیے کہاں تو تم کسرت میں آسمان کے تاروں کی ماند ہو اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا ایسے ہی تم کو فرا کرانے اور حلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا اور تم اس ملک سے اکھار دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تمام قوموں میں پراغندہ کرے گا بہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزہ اور آنکھوں کی دندلاہت اور جی کی کڑہن دے گا اور تیری جان دبدے میں اٹھکی رہے گی اور تو رات دن ڈرتا رہے گا اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور تو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا صبح کو کہے گا کہ اے کاش شام ہوتی اور شام کو کہے گا اے کاش کہ صبح ہوتی اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی باوت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے پر کوئی خریدار نہ ہوگا آمین